آج کی ہماری انفرمیٹیو ویڈیو سیوزر لینڈ سے مطلقہ ہے ہم سیر کرنے والے ہیں سیوزر لینڈ کی اور آج ہم سیوزر لینڈ کے بارے میں وہ تمام باتیں جانیں گے جن سے ہم آج سے پہلے لا علم تھے سیوزر لینڈ وستی یورپ کے جنوبی طرف پادوں سے گرا ہوا ایک زمین بند پر ملک ہے جس کے مشرق میں آسٹریہ، مغرب کی جانب، فرانس، شمال میں جرمنی اور جنوب میں اٹلی موجود ہیں شمال سے جنوب تک سرادیں دو سو کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک تین سو پچاس کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں اور ملک کا ساٹھ فیصد حصہ الپس کے خوبصورت پانوں اور وادیوں سے گرا ہوا ہے اور ملک کے اس حصے میں بہت ہی کم تعداد میں لوگ ریائش رکھتے ہیں اور ملک کے دوسری جانب بھی انچی انچی پانیوں کا سسرہ موجود ہے فورٹی ون تھاؤزنڈ ٹو ہنڈڈ ایٹی فائیو مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ یہ ملک دنیا میں تھرٹی فور نمبر پر شمار ہوتا ہے اور آبادی تقریباً ایٹی فائیو لیک کے قریب ہے جس کی ابدوزر سوزر لینڈ آبادی کے لحاظ سے دنیا میں نائنٹی نائن نمبر پر شمار ہوتا ہے اور سوزر لینڈ کی اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو سوزر لینڈ پر کبھی کسی ملک نے قبضہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی سوزر لینڈ نے کسی دوسرے ملک پر قبضہ کیا یہ آخری پندرہ سو سالوں میں کسی بھی جنگ میں کسی بھی ملک کا حمایتی نہیں بنا چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی طرف کے گروہ بنے ہوئے تھے جن پر ایک سردار مسلط کیا جاتا تھا جو اس گروہ میں پیدا ہونے والے مسائل کا حل اور فیصلہ سنایا کرتا تھا یوری شاویز اور انٹر ویلڈن جو اس علاقے کے بڑے قبیلے ہوا کرتے تھے سب نے مل کر ایک آزاد اور خودمختار ستنت بنانے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ انہوں نے وہاں موجود حبس برگ قبیلے کے بڑھتے ہوئے اثر و سوخ طاقت اور ان قبیلوں پر بے جاگ قبضہ کرنے کے بعد ان لوگوں کو غلام بنائے جانے والے عوامل کے بعد کیا تھا یہ حبس برگ وہی خاندان تھا جس نے آسٹریہ پر کئی برسوں حکومت بھی کی تھی اور آج بھی اس کی شاخیں لیو پولیٹی، البرٹی اور پرتگیزی ہنس برگ کے نام سے اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہیں 1 آگسٹ 1291 میں ان تینوں قبیلوں نے مل کر ایک معاہدہ تہا پایا جس کے بعد سوزر لینڈ کا وجود پیدا ہوا اور آہستہ سا مزید علاقے سوزر لینڈ میں شامل ہوتے گئے 1648 میں یورپ کے دیگر کئی ممالک نے تحریری طور پر سوزر لینڈ کو آزاز مبت تسلیم کر لیا تھا اس تحریری معاہدے کو ویسٹ فالیہ کے امن کا نام دیا گیا جس کے بعد مزید علاقے اس میں شامل ہوتے گئے اور 1798 میں فرانس نے سوزر لینڈ پر حملہ کر دیا اس وقت فرانس کا حکمران نپولن تھا اس نے بہت سے قوانین کو تبدیل کر دیا اور 1815 میں سوزر لینڈ نے اپنے آپ کو فرانس سے آزاز قرار دیا اس موقع پر بہت سے ممالک نے اپنی رائے کا آزار یوں کیا کہ فرانس سے ہونے والی جنگ میں سوزر لینڈ غیر جانمدار تھا لہذا فرانس کے اس حملے اور قبضے گوگنامی نہیں مانا گیا ملک میں اس عرصہ کے بعد مختصر سی خانہ جنگی ہوئی جس کے بعد سوزر لینڈ کے 1848 میں آئین قائم ہوئے جس میں مزید تر عمیم اور تبدیلیاں 1999 میں کی گئی سوزر لینڈ میں ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو میں کسی بھی ملک کی طرف سے جنگ نہیں کی سوزر لینڈ کی جانمداری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ متحدہ کے قیام کے 57 سال بعد سوزر لینڈ قوام متحدہ کا رکن نہیں بنا تھا اور 2002 میں سوزر لینڈ نے قوام متحدہ کی رکنیاں تحاصل کی تھی سوزر لینڈ کی 37.3 فیصد آبادی رومن کیتھولک 24.9 فیصد سویس 5% مسلم 2.9% زیگر مذہب سے تاریخ رکھتے ہیں جبکہ 23.9% ایسے لوگوں ہی ہیں جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے سوزر لینڈ ایک سیکلر ملک ہے لیکن سوزر لینڈ کی مذہبی تنظیموں کی طرح سے مسلمانوں کو مساجد بنانے پر پبندی آئیت ہے ان کا کہنا ہے کہ مسلمان مساجد بنائیں گے لیکن مساجد پر منار تعمیر نہیں کریں گے کیونکہ یہ مسلمانوں کے مذہب کی اقاسی کرتا ہے تین لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی عبادی کے لیے پورے ملک میں ایک سو ساٹھ مساجد یعنی سینٹر قائم ہے جہاں پر مسلمان نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں لیکن بقاعدہ مسجد کے طور پر پورے ملک میں صرف تین مساجد قائم ہیں 2009 میں ہونے والے ایک رہنڈم کے بعد قانون میں منار بنانے کی ترامیم کی گئی جس کا مسلمانوں نے عدالت میں مقدمہ درج کیا ریفرینڈم کے بعد قانون میں منار نہ بنانے کی تعمیر کی گئی جس کا مسلمانوں نے عدالت میں مقدمہ قائم کیا ہوا ہے جس کا ابھی تک کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا سکننگ سنو بورڈنگ آئیس ساکی رکبی فوٹ بال باسکٹ بال موٹر سپورٹ جیسی کھیلیں سویزر لینڈ میں پسندیزہ اور شوک سے کھیلی جانے والی کھیلیں شمار ہوتی ہیں جبکہ قدیم دور سے چلی آتی ایک کھیل جسے سویس ریسلنگ کا نام دیا گیا ہے سویزر لینڈ کی قومی کھیل ہے المانی یا جرمن زبان کی ایک ہی قسم کی سویزر لینڈ میں 63 فیصد لوگ کے زبان کا استعمال کرتے ہیں 21 فیصد لوگ فرانسیسی 6.5 فیصد اطالوی جبکہ 0.5 پرسند لوگ رومانی زبان کا استعمال کرتے ہیں یہ چارہ زبانیں سویزر لینڈ کی سرکاری زبانیں ہیں جبکہ دیگر ممالک میں کام کاج کے سویزر میں آنے والے لوگ اپنے ممالک کی زبان کو دوسری زبان کے طور پر استعمال کرتے ہیں سویزر لینڈ کی کرنسی کو سویس فرانک کہا جاتا ہے جو کہ ایک فرانک پاکستانی 217.60 روپیز کے برابر ہے سویزر لینڈ وقت کے لیاسے پاکستان سے چار گھنٹے پیچھے اور سویزر لینڈ کا کالنگ کوٹ 41 سویزر لینڈ کا کنٹری ڈومین ڈاٹ سی ایچ ہے مجموعی ملکی پیداوار کے حوالے سے سویزر لینڈ دنیا کے امیر تین ممالک میں شمار ہوتا ہے جبکہ فیقہ آمدنی کے عصاب سے 61,360 ڈالر کے ساتھ سویزر لینڈ دنیا میں نوے نمبر پر شمار ہوتا ہے اور اٹھارنی سیدی اسی تک سویزر لینڈ دنیا کے بڑے بڑے امپورٹن ممالک میں شمار ہوتا تھا برن سویزر لینڈ کا دارل حکومت ہے جبکہ سویزر لینڈ ایک یورپی ملک ہے لیکن ابھی تک یورپی یونین کا ممبر نہیں بنا 1991 میں سویزر لینڈ میں یورپی یونین کے ساتھ کچھ مواجیہ کیے تھے جس کی مدد سے تجارت میں آسانیاں پیدا ہوئی تھیں حالی میں ایک دو اور بھی مواجیہ کیے گئے ہیں جس کا مقصد ملک میں معیشت کے حوالے سے بہتری لانا ہے اور زراعت کا ملک میں نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ سنتکاری میں سویزر لینڈ اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے سویزر لینڈ گھڑیوں اور کلاک کے حوالے سے دنیا بال میں مشہور ہے رولیکس پارٹیک اور دیگر گھڑیوں کے مشہور برینڈ سویزر لینڈ کی ملکیت ہے دیگر شعبہ کی طرح سیاد کا شعبہ بھی سویزر لینڈ کی آمدنی میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ہے سویزر لینڈ کے حسین و جمیل اور قدرت کے سویزر لینڈ کو دیئے کہ دلکش نظاروں کو دیکھنے دیگر ممالک سے کروڑوں افراد اس ملک کا رفت کرتے ہیں سیاد سے ہونے والی آمدنی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ دو ہزار سولہ میں ساڑھے تین کروڑ سے زائد افراد نے سویزر لینڈ کا افزٹ کیا ان سیاؤں سے حاصل ہونے والی آمدن کو ایک طرف ملکی اکھزانے میں اضافے اور معیشت میں بہتری لا رہی ہے اور دوسری طرف سویزر لینڈ کے دو لاکھ تیس ہزار افراد کو روزگار مئیہ کی ہوئے ہیں سویزر لینڈ کا مکمل نام اتحاد سویزر لینڈ ہے اور سویزر لینڈ کے شہریوں کو سویس کا جاتا ہے جیسے دیگر ممالک میں قومی پھول قومی پرندہ اور قومی جانور مخصوص کیے جاتے ہیں سویزر لینڈ میں ایسا بالکل نہیں ہے آپ کو سویزر لینڈ میں یہ تمام چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں مگر آپ ان میں سے کسی بھی چیز کو سویزر لینڈ سے قومی منصوب نہیں کر سکتے چاہنا کہ دیگر ہمسائی مالک کی طرح سویزر لینڈ میں آج بھی کچھ لوگ بلیوں اور کتوں کا گوشت بڑے چوک سے کھاتے ہیں اور سویزر لینڈ نے عورتوں کو ووٹ کا حق صرف 1971 میں دیا تھا اور پھر 1991 میں یہ حق دوبارہ واپس لے لیا گیا سویزر لینڈ 83.4 پرسنٹ کی اس عمر سے دنیا میں اس عمر کے حوالے سے دوسرے نمبر پر آتا ہے اور دنیا کی سب سے لمبی 57 کلومیٹر لمبی سرنگ سویزر لینڈ میں وجود ہے جو الپس کی پاریوں کے نیچے سے سویزر لینڈ کو اٹلی سے ملاتی ہے سویزر لینڈ یورپ کا پہلا ملک ہے جس نے 2017 میں کیلے مکونوں جیسی خوراک کو بیچنا جائز قرار دیا اور اقوام مددہ کے مطابق 2017 میں سویزر لینڈ نیدر لینڈ سویزر لینڈ دنیا میں سب سے جدید ممالک شمار ہوئے کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں ایٹمی جنگ شروع ہو جائے تو سویزر لینڈ وہ وائد جگہ ہے جہاں پر لوگوں کے کچھ اثار نظر آتے ہیں کیونکہ ایک سویزر لینڈ کسی ملک سے دشمنی نہیں بناتا دوسرا سویزر لینڈ دنیا میں زمین دوز اتنے بڑے بڑے بنکت بنائے ہوئے ہیں جہاں سویزر لینڈ کی مکمل آبادی بھی سما سکتی ہے تب بھی کچھ بچ جائے گی ویٹیکن سٹی کے بعد سویزر لینڈ دنیا کا دوسرا ملک ہے جس کا جنڈا مربع شکل کا ہے اور سویزر لینڈ کے ریشی جین ہنری جو کو ریڈ کراس انٹرنیشنل کے بانی تھے اور پہلا نوبل پرائز انہی کو دیا گیا تھا اس کے بعد نوبل پرائز کو کارکردگی کے حوارے سے مقبول لوگوں میں دیا جانے لگا اس وقت سویزر لینڈ نے کل سترہ نوبل پرائز حاصل کر رکھے ہیں جبکہ مشہور نمانہ مزائیہ ادھکار چارلی چپلن نے اپنی زندگی کے آخری پچیس سال سویزر لینڈ میں ہی گزارے تھے اور سویزر لینڈ ہی میں ٹوینٹی فیفت دیسمبر نائنٹین سیونٹی سیون کو فوت ہو گیا تھا سویزر لینڈ نے اپنے آپ کو ہونے والی کسی بھی جنگ کے لیے اس قدر تیار کیا ہے کہ سویزر لینڈ ملک میں تین ہزار سے زیادہ جگہ پر پول ریلوے اور سڑکوں کو ایک بٹن دبا کر دبا کر دشمن کے تمام داخلی راستے بان کر سکتا ہے دنیا کی پہلی وارٹر پروف گڑی نائنٹین ٹوینٹی سیون میں سویزر لینڈ کی کمپنی رولیکس نے متعارف کرائی تھی اور سویزر لینڈ دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے سورر پریٹ کی مدد سے اڑنے والا ہوایجاز تیار کر لیا ہے البتہ یہ ہوایجاز ابھی سائز میں چھوٹا ہے اور یہ ہوایجاز بغیر تیل پانی کے لگاتار چالیس کلومیٹر تک کا سفر کر چکا ہے اور اس ہوایجاز کو یو اے ای کے شہر ابو زیبی سے اڑایا گیا تھا اور کئی ممالک کا سفر کرنے کے بعد پھر اپنی جگہ پر اتارا گیا تھا یہ تھی سویزر لینڈ کے بارے میں وہ معلومات جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ ضرور دیکھتے ہوں گے آئندہ آنے والی ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو لائک شیئر سبکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو بیری مچ